آپ ایک سیکولر لبرل ریاست کے اندر جا کے کہو کہ میں ہم مسجد بنانا چاہتا ہوں لوگوں کو دین کے ہوگی لوگ صحبہ بسم اللہ کرو جتنی مسجدیں بنانے قانون کے اندر رہ کے بناو جتنے لوگوں کا مسلمان کرنے کرتے جاؤ کوئی نہیں روکے کہ نا اب جو سیکولر ممالک اس میں ہے صحیح ہے نا لیکن آپ وہاں جائے کہ تمہارے نظام جائے نا ہم اس کو چیننز کرنا ہے اور ہمارا پر ایک نظام موجود تو پھر وہاں مسئلہ ہے گا اسی طرح ہندوستان جو ہندو اکثر ہیتی ہیں مولک وہاں پر ان جا کے کہ ہم ہندو مذہب کو بطور مذہب دبانا چاہتے اور اسلام بطور مذہب تو وہاں کو اپنی اجازت دیں گے اور لڑائی چھڑ جائے گی تو اس طرح سے آج کے جو ہندوز ہیں کیا ان کو مشرک کہہ سکتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہوا نا کہ اکثر لوگ کا تو یہی خیال ہے کہ یہ مشرک ہے اور قرآن میں جہاں جہاں مشرکین کے بارے ہیں باتیں وہ یہی لوگ ہے اکثر لوگ یہ ہے ہاں زائد سے بات ہے جو ہمارے علماء کے طبقے میں بھی اور عوام میں تو ہے یہ تصور لیکن جو پانی پتی صاحب کی جو تفسیر ہے وہ آیت جزیہ والی آیت کے اندر انہیں بحث کی انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ اہل کتاب نہ صرف اہل کتاب ہے ہندو بلکہ ویز کے اندر جو توحید کی تعلیم وہ بائبل میں بھی نہیں ہے تو یہ بہت بڑا نام ہے ٹھیک ہے اسی طرح مولانا بلکلام آزاد مرہوم کو آپ دیکھے ترجمان و قرآن وہ بہت بڑھلے سے بتاتے تو کہنے کو انتظر ہے کہ اب جو عمل ہو رہا ہے ہندو مذہب کے نام پہ اس میں خود ہندووں کی ہم دو تصور ہے یعنی ہم مثال کہ تو وہ مشرک وہ فلان چیز کی پوجہ کر رہے اور ٹھیک ہے نا ایک واضح مثال ہم جو بھت پرستی کی بات کر رہے ہیں سرم شکن بن جاتے تو اس کے اندر تصور ہندووں میں دو ہے ایک تو جو میرے جیسا عامی ہوگا اس کو وہ کرنا ہے پوجہ بڑھ ہاں مطلب یہی بگوان یا خدا یا جو بھی آپ اس کو یعنی جو ہمارے ذہن میں دیکھیں شرک کیا ہے کہ کائنات میں ایک سے زیادہ خداوں کو تسلیم کرنا نا یعنی اگر اس کو بالکل سمپل کر کے ہم اس کی تعریف کریں کہ آپ ایک سے زیادہ خدا مان رہے اب ہمارا عام تصور ہے کہ یہ اس کی پوجہ اس کی پوجہ اس کا سب خدا ہے الہ مختلف الالہ وکانی فیم آل اللہ فسدتا اس نے سب خداوں کو اٹھا کے ایک خدا کی بات کر رہے تو ہمارا تصور ہے کہ ہندو جن جن جی چیزوں کی پوجہ کر رہے نا وہ سب سب ان کے لئے خدا ہے دوسری تعبیر اس کی کیا ہے وہ خدا نہیں ٹھیک ہے نا جو خدا ہے ایشور ہے اس کی مختلی صفات ہے جس جس کو مجسم شکل دے دیا گیا تاکہ ارتکاز میں آسانی ہو جائے ذہنی توجہ میں آپ کے لئے سے اب یہ ایک فلسفیانہ لیول پہ جا کے بات ہے ٹھیک ہے اب بکتی تحریک بابا گرو نانا اور یہ جو ہمارے کبیر یہ جتنے لوگ گزرے وہ یہی بات کرتے تھے نا کہ بھئی یہ اگر آپ اس کو اس نیت سے کر رہے کہ ایک سے زیادہ خدا تو تو شرک ہو جائے گا لیکن آپ یہ نہیں کر رہے اور یہ مقصد بھی اس کا یہ نہیں ہے تو نہیں ہے اگر کہ ہندو ہمیں اگر آپ دیکھنے لوگ بھی تو کر رہے تو اس نے کہا کہ کعبے پہ پوجہ کرتے اب ایک دیکھنے والے کو تو یہی لگے گا نا کہ آپ ادھر جا کے دعا کر رہے اس کو چھو رہے چھو رہے یہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ پوری مسلم دنیا میں یہ جو مزارات پہ جانے والے ٹھیک ہے نا مزارات پہ جو جاتے ہیں نا تو جو اس کے خلاف ہمارے مقتہ فکر ہے ٹھیک ہے سلفی مقتہ وہ کہتے ہیں مشرقین ہیں بلکہ میں یہاں تک کتابے پڑھی علامہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ مکہ کے مشرقین سے بتہ رہے اچھا ہاں ہاں یہ باقاعدہ کتابے ہیں اب اس پہ جو لٹرچر میں جب ایک وقت تھا مسالک کا اس کا مجھے بہت دی جس تو باقاعدہ وہ کہتے ہیں اس کے مثال انہوں نے یہ دی کہ وہ قرآن میں آتے کہ مشرقین مکہ کے بارے میں کہ جب یہ سمندر کی موجیں اس پہ آتی تو یہ دعا اللہ مخلص اللہ الدین صرف خدا کا بھگار وہ سب بھول جاتے ہیں یہ ہے کہ تم اپنے اولاغوں کو بھول جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے یہ جو مشرقین ہیں یہ تو بیج سمندر میں اگر ان کی کشتی ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یا غوث آزم عغسنی یا صاحب زمان عدرکنی تو کہتے ہیں تو پکے مشرق بلکہ ان سے گئے گزرے اور دوسرا قرآن کو مانتے ہوئے شرق کر رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے یعنی ایک شیعہ سے آپ پوچھو کہ اچھا دے تازیہ ہمارے سلفی کو سمجھتے ہیں ہم شرق کر رہے ہیں یہ تازیہ کو کچھ سمجھتے اس سے کیا ایسا ہی ہے اسی طرح ہمارے دیوبندی مکتہ فکر پہ جب سلفی اقائد کے غلبہ ہوں تو ان کے ہاں بھی یہ تصہور آگیا حالانکہ اورجنل سنی فکر میں تو توصل اور ان سب کا بلکل تصہور نہ سریعہ ملتا ہے بلکہ جس کی نمائنگی اس وقت دیرے سنت اور جماعت دیرلوی کو آپ سمجھ سکتے ہیں تو کیا میں لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں یار آپ یہ سمجھتے کہ علامہ غلام رسول صحیح دی اتنے خوبصورت تفسیروں نے لکھی آپ اس کی تفسیر جا کے اٹھا کے پڑھ لو نا بھئی ایک مشرق آدمی ہے وَمَا أُحِلْ لَبِهِ لِهِ غِرِ اللَّهِ کیا تفسیر کرتا ہوگا وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مزار پر جو لوگ دے گئے ہیں چڑھاتا ہے یہ محرم سبیرین لگا آپ یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر بھئی وہ ناصر مکارم شیرازی کی تفسیر دیکھتے ہیں علامہ تبدوائی کی تفسیر میزان ملتے ہیں وہ دیکھ لیں اس متقدمین کی تفسیر دیکھ لیں کیا ان لوگوں نے اس آیت کو بکھا لیا انہوں نے یا انہوں نے کہا یہ آیت منسوخ ہے بھئی کوئی بات تو ہوگی نا یا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ شرک ہے اور وہ بھی سمجھتے تو وہ یا کہیں گے بھئی یہ آیت جو ہے نا یہ منسوخ ہے لہذا ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے وہی بات آپ والی کے جو تعبیر ہے وہ اگر وہ کہیں کہ جو تفسیر کی جا رہی ہے تو کیا یہ وہ سمجھ رہے ہیں یا وہ خدا کا بیان بھی اسی کے لیے نصبی آئی ہے تو اس وجہ سے نا شاید فرقے تو بنے ہی اسی وجہ سے بلکل بلکل نہیں ہر فرقہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہم تعبیر پیش کر رہے ہیں یہ خدا کی مراد یہ ہے یہ تو ہر فرقہ سمجھتے ہیں تب ہی تو ہر فرقہ دوسرے کو کافر نہیں تو باطل ضرور سمجھتے ہیں یعنی اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حق چار ہے اس کا حق چار سے بار حق نہیں ہے اسی طرح اسنا عشری شئے کہتے ہیں حق پہ ہم ہے فرقہ ناجیہ ہم ہے باقی غیر ناجیہ ہے اب ٹھیک ہے اب وہ جو وحدہ تو اس کی بات ہوئی تو آپ اس پہ دوسرے انداز سے بھی دیکھا جا رہے ہیں یا اس پہ وحدہ ترمسلمین کا جب وہ ہوا تو اب یہ بات کہی جاری شدت سے نہیں نجات اہل سنت دی پائیں گے لیکن آپ قدیم فکر میں دیکھو تو اسی طرح کے مباحث وہاں پر بھی ملتے ہیں تو وہ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو سمجھ لیا یہ حتمی ہے یہی حقیقی فہم ہے خدا ہم سے یہی چاہتا ہے دوسرے اپروچ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے دہائیت دیانتدار اس سے دن رات لگا کے غور فکر کر کے آپ نے اس کو ایسا سمجھا ہے نا تو میں نے اس کو یوں سمجھا ہے میں بھی دیانتدار ہوں میں بھی دن رات لگا اس پہ ٹھیک ہے میں بھی خدا ہی کی مراد تک پہنچنا چاہ رہا ہوں یہ نہیں کہ مجھے کوئی مفاد ملت میں نے وہ تو پھر انتہائی گٹھی آرکتو اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ ایک تعبیر کو جو آپ کے فرقے کی تعبیر آپ سمجھتے ہیں حتمی تعبیر ہے اور خدا یہی چاہتا ہے ہم سے اس کا مطالبہ یہی ہے دوسرے دیکھنے کا تنادر یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ خدا جو چاہتا ہے اس کو آپ نے اس طرح سمجھا انہوں نے اس طرح